بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ لوگ بھی آج کل گھر میں فری بیٹھے ہیں سردیوں کے اندر کافی زیادہ پریشان ہے کہ آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے اور آپ کے پاس زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا گاربار کرسکے یا بڑی بڑی فیکٹری لگا سکے تو آج کے میرے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا آج کی ویڈیو کے درمہ آپ کے ساتھ دس ایسی سمال مشینیں شیئر کرنے جائے رہوں جس ایک چھوٹا بچہ بھی گھر بیٹھ کے آسانی سے بزنس کر سکتا ہے اور مہانہ ایزلی ایک سے دو لاکھ روپے گھر بیٹھ کے کما سکتا ہے اور یہ تمام مشینیں بہت ہی ایزی ٹو یوز ہیں اور بغیر بجلی کے چلنے والی مشینیں ہیں اور یہ تمام مشینیں آپ صرف اور صرف بیس سے پچیس ہزار روپے کے اندر خرید کے گھر سے ایک فیکٹری کا غاز کر سکتے ہیں اور مہانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کون سی مشینیں ہیں کہاں سے خریدنی ہیں کون سی پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے کہاں پہ سیل کرنا ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مزید بزنس کے لیٹر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ امیر زبیر بائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے یہ مزید چھوٹے بڑے بزنس کے لیٹر ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دسکرپشن میں ہے بائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس مشین کے ذریعے ہوائی چپل جسے ہم چائنا چپل بھی کہتے ہیں اسے بنا کے مارکن میں فروخت کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہوائی چپل جسے ہم چائنا چپل بھی کہتے ہیں اس کی مارکن میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر گھر کے اندر چائنا چپل لازمی یوز ہوتی ہے ایک نہیں بلکہ دو دو چائنا چپل ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے آپ گھر کے یوز کے لیے یا واشیوم یوز کے لیے چائنا چپل لازمی استعمال کرتے ہیں آپ مارکن میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو ایزیلی سو سے ڈیرھ سو روپے کے اندر چائنا چپل مل جاتی ہے آپ اسی مشین کے ذریعے یہ چائنا چپل کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کو یہ مشین کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی کام ٹیریل میں کیا یوز ہوگا فی جوڑا آپ کو کتنے اگر پڑے گا اور آپ آگے کتنے کا سیل کرے گی کتنی پرافٹ ہوگی مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ جو سکرین پہ آپ اپنی مشین دیکھ رہے ہیں آپ اس مشین کو خرید کے گھر سے ہی ہوای چپل جسے ہم چائنا چپل بھی کہتے ہیں اسے بنانے کا کاروبار کر سکتے ہیں دوستو یہ مشین صرف اور صرف تیس ہزار روپے کی ہے نیچے دیئے کے نمبر میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ دراز یا آوازوں سے خرید سکتے ہیں ہم اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس مشین سے کس طریقے سے کاروبار کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس مشین کو خریدنا ہے اس کے بعد آپ کو فومنگ شیٹ لے آنی ہے یہ فومنگ شیٹ آپ کو 800 سے 900 پر من مل جائے گی اس کے ذریعے آپ کو اس مشین کے ساتھ 5 سے 6 قسم کی ڈائیاں آتی ہے جس کے اندر بڑے بچے کی چینہ چپل چھوٹے بچے کی چینہ چپل اور لیڈیس چینہ چپل آپ کو مارکٹ سے شیٹ لے آنی ہے اس کے علاوہ آپ کو اوپر والی ودری لے آنی ہے جو ودری ہوگی ودری آپ کو صرف اور صرف پندرہ روپے ہول سیل کے حساب سے پڑے گی پندرہ روپے کی ایک ودری پڑے گی لیڈیس کی لے بچوں کی لے یا جنس کی لے ایک شیٹ کے اندر تقریباً 60 سے 55 جوڑے تیار ہوگے اگر میں آپ کو ایزی لی بتاؤں تو آپ کو ایک جوڑا جو کہ چینہ چپل آپ ریڈی کریں گے آپ کو صرف اور صرف 40 سے 45 روپے کاؤسٹ میں پڑے گا ودری سمیت اور آپ اس کو ایزی لی 70 سے 80 روپے کے حساب سے ہول سیل کو سیل کر سکتے ہیں اور یہ جوڑا آگے آپ ایزی لی جو ہیں 1.500 روپے میں مارکٹ میں سیل ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے بچے کی چینہ چپل ریڈی کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو صرف اور صرف 35 روپے خرچہ آئے گا اور 35 روپے کے اندر وہ چینہ چپل ریڈی ہو جائے گی وہ آپ ایزی لی 50 سے 55 روپے کے حساب سے ہول سیل کو دے سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے اس فوم کے اوپر پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پرنٹ نہیں کرنا چاہتے تو پرنٹ ہوئے فوم آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں آپ کو فوم لے آنا ہے اور ودری لے آنی ہے یہ دو راہ مٹریل ہوگے اس کے علاوہ آپ کو مشین خرید لینی ہے اور گھر کے کونے سے آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں بغیر بجلی کے چلنے والی مشین ہے جسٹ آپ کو فوم کے اوپر ڈائی رکھنی ہے اور مشین کو اوپر سے دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے ادر ودری فیٹ کر دینا ہے بہت ایزی ٹو یوز ہے گھر بیٹھی خواتین بھی اس مشین کو آسانی سے چلا کے گھر سے ایک اچھا خاصہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں جو گھر میں فری بیٹھی خواتین وہ بھی اس کاروبار کو آسانی سے کر کے اچھا خاصہ منافع کما سکتی ہیں چلیے چلتے ہیں اپنے دوسرے بزنس کی طرف دوستو نمبر دو پہ جو ہماری مشین ہے یہ ہے بسکٹ میکنگ مشین دوستو آپ جانتے ہیں کہ بسکٹ کی مارکٹ کے اندر کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو چائے کے ساتھ بسکٹ لازمی رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ بسکٹ جو ہے ریگولر زندگی میں بھی بہت ہی زیادہ کھایا جاتا ہے بسکٹ کے ہزاروں قسم کے برینڈ ہے جس کے اندر سوپر گالا ریو اس طرح کے تقریبا لاکھوں برینڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو کھولے بسکٹ جس کو ہم بیکری کے بسکٹ بھی کہتے ہیں وہ مارکٹ سے مل جاتے ہیں دوستو یہ جو مشین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ گھر سے بسکٹ بنانے کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مہانہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں رویہ کما سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بسکٹ بنانے والی جو فیکٹریوں ہوتی ہیں وہ کروڑوں میں لگتی ہیں لیکن یہ جو چھوٹی سی مشین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بغیر بجلی کے چلنے والی مشین ہے اس کے ساتھ تقریباً چھے سے سات قسم کی ڈائیاں آتی ہیں جس کے ذریعے آپ چھے سے سات قسم کے مختلف ڈیزائن کے بسکٹی سے ریڈی کر سکتے ہیں یہ مشین مینول ہے بغیر بجلی پہ چلنے والی مشین ہے آپ کو جسٹ بسکٹ کا مٹیریل مشین کے اوپر سے ڈالنا ہے اور سائٹ سے گماتے جانے ہیں اور آپ کے بسکٹ ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو بسکٹ کو جسٹ اوون یا کسی ککر میں بیگ کر لینا ہے اور آپ کے بسکٹ پک کے تیار ہو جائیں گے دوستو بسکٹ میں جو زیادہ تر چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ گندم ہے شوگر ہے کوکنگ آئل ہے اور بٹر ہے بسکٹ بنانے کی آپ ریسپی جو ہے ایزیلی نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس مشین کو لگا کے آپ اچھا خاصہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس مشین سے بزنس کس طریقے سے کریں گے اور آپ اس بسکٹ کو کہاں پہ سیل کریں گے دوستو آپ کو جسٹ اس مشین سے ہزاروں قسم کے بسکٹ بنانے ہیں ان کو کھولے شاپلوں کے اندر پیک کرنا ہے ان کو آس پاس کی تمام بیکریز پہ جا کے سیل کرنا ہے اگر آپ اپنا برینڈ نہیں بنا چاہتے تو آپ جانتے ہیں کہ کھولے بسکٹ بھی بیکری پہ سیل ہوتے ہیں جو کہ مختلف ڈیزائن کے آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ مشین آپ کو صرف اور صرف پاکستانی پندرہ ہزار روپے کی مل جائے نمبر تھری دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یقین کیجئے اس سے بننے والی پروڈکٹ کے ڈیمانڈ اس وقت مارکٹ میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے دوستو یہ مشین دراصل ببل ریپنگ شیٹ بناتی ہے ببل ریپنگ شیٹ کی ڈیمانڈ آپ لوگ مارکٹ میں وہ خوبی جانتے ہوگے جتنے بھی موبائلوں والے ہیں جب وہ گلاس یا پیندل وغیرہ ہے وہ ببل ریپنگ شیٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ مزید اس کے بہت زیادہ استعمال ہے جتنی بھی سوفٹ پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے کہ موبائل فون اس کے علاوہ جو کی شیشے وغیرہ ہیں وہ ببل ریپنگ کے اندر ہی ریپ کی جاتے ہیں جو بھی پروڈکٹ ہے جو بھی موبائل کا گلاس یا پیندل وغیرہ ہے وہ اس ببل ریپنگ چیٹ کے اندر سیف رہے محفوظ رہے دوستو آپ نے اسی چیٹ کا کاروبار کرنا ہے آپ نے مارکٹ سے سیمپل چیٹ لے یعنی ہے کیونکہ آپ کو ہول سیل مارکٹ سے سستی مل جائے گی اس کے بعد دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مشین صرف اور صرف پندرہ ہزار پر کیا ایمازون یا دراز سے کھرے سکتے ہیں اور اس مشین کے ذریعے آپ نے اس وائٹ شیٹ سے ببل ریپنگ چیٹ بنانی ہے اور اسی ببل ریپنگ چیٹ کی یقین کیجئے مارکٹ میں اتنی زیادہ نماند ہے کہ آپ سے اس کا مال ہی پورا نہیں ہوگا آپ جسٹ ببل ریپنگ چیٹ بناتے جائیں کتنے میں موبائل ریپیرنگ والے ہیں ان کو ہی سیل کریں تو یقین کیجئے آپ سے اسی کا آرڈر کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر آپ اس مشین کو خرینا جاتے ہیں تو آپ علی بابا سے خری سکتے ہیں نمبر سو ویڈنگ کارڈ میکنگ مشین دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویڈنگ کارڈ جو کہ شادی کا کارڈ ہے بہت ہی زیادہ چلتا ہے جب بھی کسی کے شادی ہوتی ہے تو وہ کارڈ چھپواتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے عزید و اکارب میں بانتے ہیں اسی طریقے سے کارڈ کا بزنس بہت ہی زیادہ ہے یہ جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ شادی کا کارڈ ایزلی پرنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن میں کسی بھی سائز میں کسی بھی قسم کا جس قسم کا بھی آپ کو شادی کا کارڈ پرنٹ کرنا ہے جسٹ آپ کو کمپیوٹر کے اندر وہ پرنٹ دینا ہے اور اس مشین کو کمارڈ دینی ہے وہ سیم ہو بہو اسی طریقے کا شادی کا کارڈ بنا کے دے دے گی دوستو اس کے علاوہ آپ اس مشین سے کسی بھی قسم کی کسی بھی سائز کی پینا فلیکس بھی پرنٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شاپ ہو اس کے بار فلیکس لازمی لگی ہوتی ہے آپ اس مشین سے فلیکس بھی پرنٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ دراز پر اپنا چھوٹا سا سٹور بنا لیں اس کے اوپر آپ مختلف شادی کے کارڈ کی فوٹوز لگا لیں جو کہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا بزنس یہ بہت زیادہ سپینڈ ہوگا یہ مشین آپ کو صرف اور صرف دو لاکھ روپے میں ایزیلی دراز یا امازون سے مل جائے گی نمبر فائیب پوٹیٹو چپس میکنگ مشین چپس یعنی فرائز پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ شوک سے کھائی جاتی ہے اگر ہلگی بھل کی بھوک ہو تو اس کے اندر چپس یعنی فرائز کھانا ہر بندہ پسند کرتا ہے اور فرائز ہر بندہ بہت زیادہ شوک سے کھاتا ہے چاہے آپ کی ایف سی کی فرائز کھالے یا کسی عام لوکل ڈھابے کی فرائز کھالے دوستو یہ فرائز آلو سے بنتی ہے اور اس فرائز کو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہاتھ سے آلو کو کاتنا پڑتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاتنا پڑتا ہے لیکن یہ جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کے اندر سائیڈ سے آپ کو ثابت آلو کو ڈالنا ہے اور یہ آپ کی بہت ہی سپیڈ سے چپس نکال کے دیکھیں دوستو یہ ایک منٹ کے اندر پندرہ سے بیس کلو آلو کی چپس ایزی لی نکال سکتی ہے آپ اس مشین کو خرید کے اچھا خاصا بزنس کر سکتے ہیں اپنے ایک شاپ کھول سکتے ہیں فرائز کی اور اس مشین کے ذریعے اپنے کاروبار کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں دوستو آلو کے علاوہ آپ اس مشین کے اندر تمام قسم کے ویجیٹیبل جس کے اندر گاجر مولی کھیڑا یا اس قسم کے تمام ویجیٹیبلز کو ڈال کے اس کو سلائسز میں کار سکتے ہیں یا فرائز شیپ میں ایزیلی کار سکتے ہیں اگر آپ اس مشین کو خرید لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا اتنا زیادہ بزنس بڑھ جائے گا آپ اس سے اپنا برینڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی شاپ کھول لے وہاں پہ آپ فرائز کا کاروبار کر سکتے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ آلو کو لیز شیپ میں بھی کار سکتے ہیں اور لمبی فرائز کی شیپ میں بھی کار سکتے ہیں آپ صرف اس مشین کو لگا کے اپنا اچھا خاصا کاروبار چلا سکتے ہیں اور مہانہ ایزیلی دو سے تین لاکھ روپیا گرنٹی کے ساتھ کما سکتے ہیں دوستو آپ اس مشین کو ایمازون یا دراز سے آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھانا ہر گھر کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے روٹی ہر گھر میں ہی بنتی ہے جو کہ عام طور پر خواتین کو ہاتھ سے بنانی پڑتی ہے یا بیلنے سے بنانی پڑتی ہے جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور مہنت بھی زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوتل اور تندور ہے جو کہ روٹیاں بناتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے ہی بیل کے بناتے ہیں جس پہ ان کی مہنت بھی زیادہ لگتی ہے اور ان کا وقت بھی زیادہ لگتا ہے اس لیے ان کو دو سے تین لڑکے رکھنے پڑتے ہیں روٹیاں پکانے کے لئے لیکن یہ جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ ایک منٹ کے اندر تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ روٹیاں بنا سکتے ہیں جس سائز کی آپ روٹی بنانا چاہیں گے آپ اوپر سے آٹا ڈالیں گے نیچے سے یہ روٹی بن کے ایزیلی ریڈی ہو جائے گی آپ اس مشین کو خرید کے اپنا ہوتل بنا سکتے ہیں یا اپنا تندور بنا سکتے ہیں یقین کیجئے روٹی کا بزنس بہت ہی زیادہ بزنس ہے کبھی نہ فلاپ ہونے والا بزنس ہے آپ اس مشین کو خرید کے اپنا ہوتل بنا سکتے ہیں اپنا تندور بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی لڑکا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ آپ کو اس مشین کو سائز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ کو ایک منٹ کے اندر تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ روٹیاں گول بلکل گول بنا کے دے گی دوستو یہ مشین آپ کو چالیس ہزار روپے کی ایمازون یا ذراست سے ایزیلی مل جائے گی دوستو نمبر سیون پہ جو میں آپ کے ساتھ مشین شیئر کرنے جا رہا ہوں یقین کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ فیکٹری لیول پہ لگتی ہے یہ ایک فیکٹری لیول بزنس آئیڈیا ہے کیونکہ آپ صرف اور صرف پچیس ہزار روپے کے اندر گھر سے شروع کر کے بہانہ لاکھوں روپیاں کما سکتے ہیں دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس مشین کے ذریعے گولی ٹافی بنا سکتے ہیں اس کا کاروبار کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ گولی ٹافی اور جیلی کی مارکٹ میں ہزاروں قسم کی اقسام ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی پروڈکٹ ہے یہ سارا سال چلنے والی پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کی یہ فیورل پروڈکٹ ہے بچے گولی ٹافی اور جیلی لازمی کھاتے ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جو پروڈکٹ بچوں کی پروڈکٹ ہو اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی چاہے جتنے بھی اس کے کمپیٹریٹر بیٹھے ہوں آپ وہ پروڈکٹ بنائیں گے تو آپ کی مارکٹ میں آسانی سے سیل ہو جائے گی دوستو یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس سے گھر میں ہی گولی ٹافی اور جیلی بنانے کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس سے مہانہ لاکھوں روپیہ کم آ سکتے ہیں سب سے پہلے مشین کی طرف آتے ہیں مشین آپ کو پچیس ہزار روپے کی آسانی سے امازون یا دراز سے مل جائے گی اس کے ساتھ تقریباً پانچ سے چھے قسم کی ڈائیاں ہتی ہیں جو کہ آپ پانچ سے چھے قسم کی گولی ٹافی اور کینڈی کا کاروبار کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ اس مشین کو خریدنا ہے اس کے بعد آپ نے راہ مٹیریل ریڈی کرنا ہے راہ مٹیریل کے لیے آپ کو جو ہے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی ٹافی کا راہ مٹیریل کیسے بنتے ہیں جو صرف اور صرف چینی اور پانی سے بنتا ہے اس کے بعد آپ نے گولی ٹافی اور کینڈی کا راہ مٹیریل مشین کے ایک طرف سے ڈالنا ہے اور دوسری طرف سے مشین کو چلاتے جانا ہے تو آپ کی گولی ٹافی اور کینڈی آسانی سے بن کے تیار ہو جائے گی دوستو یہ مشین بغیر بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ اسے ہاتھ سے اپریٹ کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ ایک سر سے مٹیریل ڈالنا ہے ہاتھ سے اس مشین کو چلاتے جانا ہے اور دوسری طرف سے آپ کی کینڈی بن کے تیار ہو جائے گی دوستو جیسے ہی آپ کی کینڈی بن کے تیار ہوگی آپ کو اس کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے نام کے پیکٹ شپوالے نے ہے اگر آپ کی ٹافی اپنی نام کی لانچ کرنا چاہتے ہیں اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے نام کے جیلی یا ٹافی کے پیکٹ شپوالے نے ہے جس کے اندر آپ نے جیلی ایٹ آفی پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرنی ہے یقین کیجئے یہ چھوٹا سا بزنس آپ کو آنے والی سات نسلوں کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے اور یہ آپ کو ایک فیکٹری کا بزنس جو ہے ایزیلی دے سکتا ہے یہ چلتے ہیں اپنی آٹھویں مشین کی طرف سے دوستو نمبر آٹھ پہ جو ہماری مشین آتی ہے اس سے بننے والی پروڈکٹ بلکل نئی پروڈکٹ ہے آپ نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سونا ہوگا دوستو آپ لوگ انہیں آئس کریم یا کون تو کھائی ہوگی جو کہ نیچے والا آپ نے جو ہے ویفر وہ بھی لازمی کھایا ہوگا اب مارکٹ میں اس طریقے کی گلاس آگئے ہے جو آپ گلاس بھی کھا سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنی کولڈرنگ کو ختم کیا یا آپ نے اپنی چائے ختم کیا اور جو نیچے والا گلاس ہے جسے ہم ڈسپوزیبل گلاس جیسے کے پہلے یوز کر دیتے اسی طریقے سے ہم نے ایک ویفر کے گلاس بنانے ہے انہیں گلاس کو جو ہے آپ ایزیلی اس سے ڈرنک وغیرہ اور چائے وغیرہ پی کے آپ ان گلاسوں کو کھا سکتے ہیں مثال کا طور پر آپ کوئی کون یا آئس کریم کھاتے ہیں اور کون یا آئس کریم کے نیچے والا جو ویفر ہوتا ہے ہم انہیں اسی ویفر کے گلاس بنانے ہیں اس کو چائنا ایکسپورٹ کرنا ہے یقین کیجئے ان ویفر کے گلاس کی مارکٹ میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کتنی بھی ایشیا اور یورپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ گلاس ریگولر یوز ہوتے ہیں آپ اس سے کوئی بھی کام کر کے اس گلاس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں اور اس کی پرائس بہت ہی کم ہوتی ہے آپ دوستو یہ جو مشین آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اسی مشین کے ذریعے یہ ویفر گلاس بنا سکتے ہیں اور ان کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس مشین کے ذریعے آپ آئس کریم کا ویفر بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کون کا ویفر ہوتا ہے نہیں ملے گی یہ مشین آپ کو علی بابا یا ایمازون سے ملے گی اس کی پرائس اس وقت مجھے ایک ایک زیکٹ نہیں پتا لیکن آپ علی بابا یا ایمازون پہ جا کے لکھ سکتے ہیں کہ ویفر گلاس میکنگ مشین تو آپ کے سامنے یہ مشین آ جائے گی آپ نے اس مشین کو چائنہ سے ایمپورٹ کروانا ہے اور یہ کاروبار شروع کرنا ہے یقین کی دیئے یہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ کی سات نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں دوستو چلیے چلتے ہیں اپنی ناوی مشین کی طرف اور یہ ایک ایسی مشینہ کے آپ کی سوچ ہے سمارٹ آئی ڈی کارڈ میکنگ مشین دوستو یہ جو مشین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کا آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ کارڈ ایزلی بنا سکتے ہیں دوستو ویسے تو آئی ڈی کارڈ نادرہ دفتر سے بنتے ہیں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی سکول اور کالیجز ہیں ان سب میں تمام بچوں کے سمارٹ کاڈ ہوتے ہیں جو کہ ان کے گلے میں ہوتے ہیں جو کہ ان کی پہچان ہوتے ہیں جس کے بغیر بچوں کو سکول یا کالیجی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا دوستو آپ اس مشین کے ذریعے وہ تمام سمارٹ کاڈ ایزلی بنا سکتے ہیں جسٹ آپ کو کمپیوٹر کے اندر پرنٹ ٹائپ کرنا ہے اور اس مشین کے اندر وائٹ کاڈ کو رکھنا ہے یا ایزلی آپ کو سمارٹ کاڈ بنا کے دے دے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس مشین سے بزنس کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اپنی سیٹی کے تمام سکول اور کالیجز میں وزٹ کریں وہاں جا کے ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس تمام قسم کے سمارٹ کارڈ بنانے والی مشین اویلیبل ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کے سمارٹ کارڈ بنوانے ہیں یا کسی نے سمارٹ کارڈ کو رینیو کرنا ہے تو ہم آپ کو یہ سمارٹ کارڈ بنا کے دیں گے اور شروع شروع میں آپ ان کو کم پیسوں میں سمارٹ کارڈ بنا کے دیں جتنے بھی زیادہ سکول جتنے زیادہ کالیجز ہوگے اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوگا دوستو یہ مشین آپ کو چالیس ہزار پیمی ایمازون یا دراز سے ایزیلی مل جائے گی دوستو نمبر ٹین پہ جو میں آپ کو مشین دکھانے جا رہا ہوں آپ اس مشین کے ذریعے مہانہ ایزیلی چار سے پانچ لاکھ رویہ کما سکتے ہیں دوستو آپ کو جسٹ مارکٹ سے لہسن لے آنے ہے اور ثابت لہسن کو اس مشین کے اندر ڈالنا ہے اور یہ مشین آپ کو لہسن کے اوپر سے چھلکا اتار کے آپ کو صاف طریعہ نکال کے دے گی دوستو اسی صاف طریعہ کو آپ کے وائٹ پیکٹوں کے اندر پیک کرنا ہے اور مارکٹ کے اندر سیل کرنا ہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے سپر سٹور میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو صاف چھلا ہوا لہسن پیکٹوں کے اندر پیک پانچ سو گرام آدھا کلو یا کلو کے حساب سے ملے گا جو کہ عام لہسن کے طور پر تقریبا پانچ سے دس گرام مہنگا ہو گیا آپ نے یہی بزنس کرنا ہے آپ نے اس مشین کو خرید کے لہسن کا کاروبار کرنا ہے مارکٹ سے کھلا منڈی سے کھلا لہسن لانا ہے اس کو اس طریقے سے چھلکے اتار دیں آپ وائٹ پیکٹوں کے اندر پیک کرنا ہے چاہے تو اپنا لیبل اپنا لوگوں بھی لگا سکتے ہیں ورنہ آپ وائٹ سیلگن پیکٹوں کے اندر پیک کرنا ہے اس کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے دوستو اس مشین کی پرائز پاکستانی تقریبا 60 سے 90 ہزار روپے ہے آپ اسے احمد یا درازت سے آسانی سے خرید سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے تمام مشینیں آپ کو لازمی پسند دیں ہوگی ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ